موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہ و نسلی علی رسول کریم و علی بیت تیبین الطاہرین اما بعد معجز ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام سخن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آج اس مبارک موقع پر ہم شب میراج اور بیست پیغمبر کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبئی سے آئے مہمان علی بدین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زیشان حدر زہدی صاحب قبلہ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم آقا بہت مبارک ہو آج کی اس گھڑی میں آپ کی اور خاص طور سے یہ مبارک بات ہم وقت کے امام امام اصر جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں بیست پیغمبر اور میراج کا جو واقع ہے میں چاہوں گا کہ ہم اور تمام ناظرین اس واقعے کو سنیں مختصراً اس واقعے کو آپ پیش کر دیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی و قولہ الحق فی کتابه المبین هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم وطلو علیہم آیاتہ وزکیہم ویعل محمول کتاب والحکمہ وانکان من قول فی ظلال مبین یہ قرآن مجید کی مشہور ترین آئی کریمہ ہے جس میں اللہ نے خلاق عالم نے پروردگار عالم نے نبی کے تعرف میں اور ان کی بیعثت کے سسلے میں گفتگو فرمائی اگرچہ اس آیت کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں لگتا کہ اللہ نے نبی کا تعرف کرایا بلکہ اس آیت کی ابتدائی کلمات سے لگتا ہے کہ اس نے نبی کے ذریعے سے اپنا تعرف کرایا جزاک اللہ جیسا کہ لفظ ہوا سے شروع ہوا وہ وہ ہے جس نے بھیجا تو جب یہ سسلہ اس طرح کی کوئی بات کا ہوتا ہے تو پھر وہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا ایسے نبی کو کہ جو تمہیں سے ہے اور یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ان کے ذریعے سے اپنا تعرف کرایا یہ ایک بڑی اہمیت ہے بڑا ایک اہم مسئلہ ہے چونکہ جس ماحول میں یہ بات ہو رہی ہے جس زمانے میں گفتگو ہو رہی ہے اس زمانے میں لوگ کئی خداوں کو ماننے کے عادی اور کئی خداوں کو ماننے کے ان کے جو ایسے سلے تھے اور وہ ان کو مانتے تھے ایسے ماحول میں کسی ایسے کو بھیج کر اپنا تعرف کرانا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد اس کو سمجھے گا کہ جو اس کو بھیج رہا ہے تو اس کو کیسا ہونا چاہیے وہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تعرف ہے اللہ کے بارے میں اس کے سسلے میں یہ سوچا جائے کہ دیکھیں علم کے تو تین سسلے ہوتے ہیں ایک علم کا سسلہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے دیکھ لیا اور سمجھ میں آ گیا دوسرا ہوتا ہے کہ سن لیا اور علم حاصل ہو گیا تیسرا سسلہ ہوتا ہے سونگنے سے چوتھا ہوتا ہے چھونے سے یا زبان سے چکنے سے یہ خواسے خمسہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہمینہ آیت کیا ہے جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں بے شکل مگر ابھی جس کا تعرف ہونا ہے جس کا وجود ثابت کرنا ہے ان لوگوں کے سامنے کے جو بتوں کے سامنے سر جھکانے کے عادی ہیں ان کے سامنے اس کا وجود ثابت کرنا ہے وہ ایسے کا وجود ثابت کرنا ہے کہ جو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ سنگا جا سکتا ہے نہ چکھا جا سکتا ہے نہ چھوہ جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے سبحان اللہ جو حواسے خمسہ میں نہیں آتا اور اس کے لیے کہا جائے کہ وہ ہے تو کیسے پتہ لگے اور کیسے مانا جائے کہ وہ ہے کیونکہ وہ ہواس خمسہ سے باہر ہے اور جو ماننے والے ہیں جو سننے والے ہیں وہ پوچھ سکتے کہ کہاں ہے لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا باتیں اعتراض دوسرے ہوئے مگر یہ نہیں کہا کہ وجود نہیں ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو نہ دیکھا جائے نہ سنا جائے تو وہ اس کا وجود کوئی کہے کہ ہے اور سامنے والا مان بھی لے ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کہنے والا معتبر ہونا چاہیے کہنے والا اتنا معتبر ہو کہ سننے والے کو یہ لگے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بارے میں کہا جاتا چالیس سال تک نبی خاموش رہے اور چالیس سال کے بعد تبلیغی سے صلح انہوں نے شروع کیا حالانکہ چالیس سال پیغمبر اس میں بھی تبلیغ ہی کرتے تھے مگر دونوں میں فرق یہ ہے چالیس سال کی عمر میں نبی نے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا پھر چالیس سال کے بعد پھر پروردگار کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا یعنی مثلا پہلے اپنے کردار اس طرح سے پیش کیا کہ لوگ سمجھ لیں کیونکہ جب تک صداقت نہ مانی جائے اس وقت تک اس کو کیسے مانیں گے جو دکھتا نہیں ہے ہواسے خمسہ سے جو باہر ہے تو اب جب پیغمبر نے پوری طرح سے اپنی صداقت لوگوں تک پہنچا دی اور لوگ یہ مان گئے کہ یہ سچا ہے جو کہتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے تب پیغمبر کو پروردگاریا نے کہا عالم نے فرما کہ اب جو ہے آپ اپنی رسالت کا اعلان کر دیں کہ ہم یہی نہیں کہتے کہ ہم اس اللہ کے پیغام دے رہے ہیں وہ ایک ہے بلکہ اس کے پیغامات بھی لے کے آئے ہیں کیا کہنے ہیں آج سے آپ کی رسالت کا کام شروع ہوتا ہے ملکہ یہ تو رسول پیغمبر اسلام تو اس وقت بھی نبی تھے جو خود فرماتے ہیں کہ جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن یہ چالیس سال کی جو عمر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو منوانا ہے کہ جو دیکھا نہیں جا سکتا اس کو منوانے کے لیے چالیس سال کا سلسلہ پیغمبر کو اللہ نے اس طرح دیا کہ ان کے درمیان میں رہ کے اپنی صداقت کو منواؤ پھر آج اب اعلان کر دو کہ پروردگار عالم کی طرف سے میں تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں اس کا نام حباث ہے اس کا نام بیست ہے سبحان اللہ اور رہی دوسری بات آپ نے فرمائی شب میراج کے سلسلے میں شب میراج کے لیے بھی ہے کہ حالانکہ لوگ جو ہے اس بیست کو شب میراج پہ ہی ختم کر دیتے ہیں شب میراج کو زیادہ سمجھتے ہیں اور بیست کی باتیں بہت سار شاید لوگوں تک پہنچتی نہیں ہیں کہ یہ شب میراج کے عنوان سے یہ سلسلہ منایا جاتا ہے حالانکہ اس میں ایک اہم پہلو بیست کا ہے شب میراج زیادہ تر لوگوں کے اندر یہ بات ہے جو اہمیت جو ہے وہ شب میراج کو ہے اس سلسلے سے آج کی تاریخ سے تو اس لحاظ سے شب میراج اپنی جگہ پہ ہے مگر اس سے زیادہ اہمیت جو ہے یوم بیست کے سلسلے سے ہے کہ آج سے کار رسالت بظاہر شروع ہوا اور اعلان رسالت پرپردگار علم کے حکم سے کہ آپ کھل کر تبلیغ کریں آپ لوگوں کو بتائیں اب آپ سمجھائیں اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ چونکہ خدا نے بھی جان لیا کہ اب پیغمبر کو مکمل طریقے سے لوگ صادق و امین جانتے ہیں تو اسی درمیان میں میراج کا سلسلہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے میراج اب اس کی بھی بہت ساری وجہیں ہیں میراج کیوں ہے اور میراج کا سلسلہ کیا ہے وہ تختولانی بات ہے لیکن کم سے کم میراج کے لیے کچھ ایسے پیغام ہیں کہ جو پروردگار علم نے زمین پر بھیجنے کے بجائے پیغمبر سے کہا کہ یہاں آؤ تاکہ وہ ہم یہاں آپ کو عنایت کریں ہم کو اور آپ کو کیا پتا کہ کیا بتایا لیکن ہاں ایک روایت چھوٹی سے ملتی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ کیا بتایا ہوگا جب تشریف لائے تو جناب سلمان فارسی نے پوچھا تھا جسول اللہ کون سے ایسی خاص بات تھی کہ جس کو بتانے کے لیے اللہ نے آپ کو منزل میراج پہ بولایا تھا تو نبی نے ان کو فرمایا کہ میں بتاؤں گا تو صحیح لیکن آپ کسی سے نہ بتائیے گا جب تک کہ ادھر سے اشارہ نہیں ابھی ہم بھی نہیں بتا رہے لیکن ہم آپ کو رازدار بناتے ہیں مگر یہ کہ آپ کو شرط ہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیں تو نبی نے کہا بسم اللہ تو اس روایت میں ہے کہ پیغمبر نے ان کے کان میں وہ بات کہی وہ اتنی خوبصورت بات تھی اتنی دل لگی بات تھی کہ ان کے دل میں گدگدی پیدا ہوئی کہ اب ہم اس کو کرے تو کیا کرے جی چاہتا ہے کہ بتائیں مگر پیغمبر نے منع کر دیا ہے اب سلمان تو ہیں سلمان ہیں سلمان جو ہے وہ پیغمبر نے اگر منع کر دیا تو پھر منع کر دیا تو اب انہوں نے سوچا کہ کہیں مو سے نہ نکل جائے وہ شہر سے باہر نکل گئے اور وہ جو کوئیں کھو دے جاتے تھے اس زمانے میں مسافرین کے لیے جنگل میں ایک اندھا کواں جس میں کوئی نہ پانی بھرتا تھا اندھا تھا جس کو اندھا بولتے اس میں مو ڈال کے وہ بات کہی اور جس کے کہتے ہی اس میں ایک روشنی پیدا ہوئی اس بات کا اثر یہ ہوا کہ اس میں اندھے کواں میں روشنی آ گئی کیا کہیں تو کوئی ایسی روشن بات ضرور ہوگی کہ جو جناب پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے اور ان کو بتائی اب پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کیا تھی پھر اسی میں سے ایک پیڑ نکلا جس کے لیے کہتے ہیں اس میں درخ اس درخ کے ہر پتے پہ وہی لکھا ہوا تھا اب جب انہوں نے غوہ سے دیکھا تو اس درخ کے پتے پہ علیون ولی اللہ لکھا ہوا اور ایک ہوا ایک ہوا کا جھوکہ آیا اس نے ہر گھر میں وہ پیغام ولایت پہنچایا تو پیغمبر اسلام کے میراج کے مقاسد میں ایک اہم مقصد یہ بھی تھا جس کو غدیر میں پردگاہ نے فرمایا پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے نازل کیا جا چکا یعنی پہلے ہم آپ کو بتا چکے تو میراج کے مقاسد میں ایک مقصد یہ بھی ہے اگر اب اس بات کو کریں تو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اہمیت اور ان پر جب یہ جو آپ آج بیست کی جو تاریخ ہے اس بیست کو ہم کس نظریے سے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ علمی گفتگو کے اعتبار سے تو رسالت کی اہمیت ہم نارد نزدیک کیا ہونی چاہیے دیکھیں ایک زمانہ تھا جس زمانہ پیغمبر اسلام کہ یہ بیست کا جو اعلان ہے اور اللہ نے مابوس کرنے کا اعلان فرمایا ہے اور نبی نے اعلان رسالت فرمایا ہے وہ زمانہ اقدم گمراہی کا زمانہ تھا ایک تو مابود کی طرف سے تھا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے مابود بنایا ہوئے تھے اور سب سے بڑی چیز جو تھی وہ انسانیت کا خون ہو رہا تھا بے شک انسانیت نہیں پہچائیں جا رہے تھے تو بیست کا مین مقصد ہے انسانیت کو پہچنوانا اور عبد کو مابود سے ملانا عبد کو مابود سے ملانا تو یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا ہو کہ جو بندے کو اللہ کا وہ پیغام پہنچا ہے دیکھئے جتنے بھی خانون ہیں ایک اللہ نے زندگی دی ہے خداوند کریم کی دی ہوئی زندگی کو گزارنے کے لیے یوں تو اللہ نے اختیارات دی ہیں آپ کو مگر اختیارات کے باوجود اپنی زندگی آپ خود گزاریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مکمل زندگی آپ صحیح سے گزاریں جب تک کہ کوئی قانون نہ ہو بے شک اب اگر قانون زندگی دیکھیں تو قانون زندگی بنانے کے لیے بہترین قانون وہی بنا سکتا ہے جس نے زندگی دی ہے بے شک اگر کوئی کوئی کسی چیز کا اخترار کرتا ہے کوئی کوئی مشین بناتا ہے تو اس مشین کو چلانے چلنے کے سسلے میں جو زیادہ اہمیت ہو سکتی ہے وہی بتا سکتا ہے اس نے اس کو بنایا ہے انسان کی تخلیق اللہ نے فرمائی اور اس کے بعد تخلیق ہی نہیں فرمائی بلکہ اس کو پیدا کر کے اس نے خود ناز کیا ہے تبارک اللہ آسان الخالقین کہے کے بے شک تو اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت مخلوق کو آگے بڑھانے کے لیے قانون منایا مگر مشکل یہ ہے کہ بنانے والے نے کبھی آکے نہیں بتایا جی کبھی نہیں آیا اس نے آکے نہیں بتایا کہ بھائی تمہیں دیکھو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے بھائی نہ یہاں نہ کہیں اس کا جو خود کا گھر ہے وہاں بھی آج تک کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ وہاں آیا ہو یا کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کہ بھائی دیکھو یہ کرنا ہے بنایا ضرور اس نے قانون ہے مگر بتانے کے لیے نہیں آیا یقینا اور جب نہیں آیا تو یہ بھی نہیں ہو سکا کہ جو قانون ماننے والے ہیں وہ چلے گئے اور جا کے پوچھ لیتے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی نہیں جا سکتے نہ وہ آیا نہ یہ گئے نہ یہ وہ آ سکتا ہے نہ یہ جا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا ہے اور یہ بندے ہیں وہ ہمارے جیسے نہیں ہم اس کے جیسے نہیں تو اب وہ قانون پہنچے تو کیسے پہنچے تو اب کوئی ایسا ہو کہ جو وہاں سے لے کر یہاں پہنچائے بے شک تو اب پروردگار علم کے بنائے ہوئے قانون پتہ کیسے چلیں بندوں کو پہنچائے وہاں سے لے یہاں پہنچائے لیکن مسئلہ اس میں یہ اور یہ ہے کہ پہنچانے میں صرف زبان صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے چونکہ جس زمانے میں وہ قانون آ رہے تھے اس زمانے میں ان کا پریکٹیکل بھی چاہیئے تھا آج کسی سے کہا جائے نماز پڑھو تو اس کو پتا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی لیکن جب نماز آئی تھی تو کہا جائے نماز پڑھو تو لوگ کو پتا ہی نہیں تھے تو پھر اب کوئی ایسا بیچ میں رابطہ ہو کہ جو وہاں سے لے کے یہاں دے دے جب وہاں سے لے تو پھر اس کے کمالات کا مظہر ہو کیا کہنے جب یہاں دے تو ہمارے جیسا نظر آئے تو نہ وہ اس جیسا ہے نہ اس جیسا یہ بیچ کا رابطہ ہے جس کا نام رسالت ہے سبحان اللہ اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لئے وسیلہ بھی ہے اور وسیلے کی دیفنیشن اس سے بہتر بھی نہیں تو جب ادھر سے ادھر آنے کے لیے وسیلہ ہے ادھر سے قانون جو آئے ہیں ادھر سے جتے بھی قانون آئے ہیں ادھر سے آنے کے لیے ادھر قادر مطلق نے اپنے قانون بھیجنے کے لیے جب وسیلہ بنایا ہے تو پھر ادھر سے نماز جانے کے لیے بغیر وسیلے کیسے جائے گی لوزہ کیسے جائے گا تو ادھر سے وہ جب مختار ہو کر وسیلہ بنا سکتا ہے تو ہم تو مجبور ہیں ہماری ہماری عبادت کیسے جائے گی تو یہ وسیلہ ہے جس کو اس رابطے کو رسالت کہتے ہیں جو ادھر سے ادھر لاتا ہے اور ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے اب آگا یہی پہ ایک کنفیوجن ہے جو تمام امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی کنفیوجن پیدا ہوگا جیسا کہ یہ کہا کہ تو میں تم جیسا ہوں یعنی خدا نے تعرف کر آیا کہ تم میں سے تو اب یہاں پر وہ تم میں سے کیا اس طرح زاویے سے لے لیا گیا کہ وہ میرے ہی جیسا ہے تو اب رسول اللہ کی جو یہ صفت لوگ بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اگر روشن ڈالیں دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جیسا رہ رہے ہیں وہیں لیکن اس میں ایک خلان مجید کی دوسری آیتیں بھی نا کہ جو پروردگار علم نے ایک امت بنائی ہے اور اگر بات کی جائے کہ نبی ہم میں سے ہے اور ہم جیسا ہے تو پھر اس حدیث کا کیا ہوگا جو پیغمبن نے خود فرمایا کون تو نبیوں و آدم و بین البائی و تین وہ اس وقت نبی تھا جب آدم اور جو ہے مٹی اور پانی کے درمیان تھے یقیناً اس وقت نبی تھا تو نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر سنانے والا نبی کے معنی یہ خبر سنانے والا تو سنائی اسے جائیں گی جب تک کوئی سننے والا نہیں ہوگا تو کون سنے گا بے شک بھئی سنانے کا مطلب تب ہی پورا ہوگا جب کوئی سننے والا ہو نبی تو جب ہی ہوگا کہ جب اس کو کوئی ماننے والا تو کوئی ایک جماعت پہلے تھی جب پیغمبن نبی دے تو حبو ہو سکتا ہے پروری اس تفسیر کا مطلب اس آیت کی تفسیر وہی ہے کہ ہم نے آپ میں سے تو ممکن ہے کہ مخاطب وہ لوگ ہوں کہ جو اس زمانے میں پیغمبر کے ساتھ تھے جب نبی کا نور خلق ہوا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جزا اگر اب ہم اس بات چیز کو اگر آگے بڑھائیں تو اکثر بات اس پر بری ہوتی ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا رسول اللہ کو جو میراج ہوئی ہے وہ روحانی تھی یا جسمانی دیکھیں اصلی مسئلہ کیا ہے ہم نے قرآن کو صرف یوں ہی پڑا سرسری پڑا ہے سمجھا نہیں اور اگر سمجھا بھی ہے تو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہاں سے نہیں سمجھا جہاں سے قرآن سمجھنا چاہیے اکثر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر نے لکھا کہ بھائی آپ کو خانسی ہو رہی تو یہ سیرپ لینا تو سیرپ تو میڈیکل اسٹور پہ ملے گی نا تو ہم نے کیا کیا وہ اس کو میڈیکل اسٹور کے بجائے پان کی دکان پہ کھڑا ہوگی مجھے خانسی ہو رہی تو اس نے کیا کیا لونگ تے دی کہ بھائی اس کو چوسے آپ کی خانسی ٹھیک ہو جائے کیونکہ اس کے پاس لونگ ہی ہے جی سیرپ تو اگر واقعی قرآن میں جو میراج کا ذکر جہاں سے شروع ہوتا ہے جس آیت میں اس کو ہی پڑھ لیتے تو سمجھ بھی آتا کیا کہنے پندرمہ پارا جب شروع ہوتا ہے سورہ اسرہ میں بسم اللہ الرحمنہ سبحان اللہ اسرہ بے عبدہی بے عبدہی لیلم مل المججد علام دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی گئے تو یہ تو بات ختم ہو گئے کہ نبی گئے ہی نہیں وہ کہہ رہا ہے میں لے گیا سمجھے دوسری بات ہے کہ بے عبدہی کا لفظ استعمال ہوا عبد اگر صرف روح کا نام ہے تو صرف روح گئی اور اگر عبد روح اور جسم دونوں کا نام ہے تو پھر بندہ بندہ تو بندہ ہی ہے نا یقین ہے اور اس میں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اسے پریشانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسئلہ وہاں پر جانے کا ہی نہیں وہاں یہ نہیں ہے کہ نبی کہے کہ میں گیا خدا کرا میں لے گیا اب یہ نہ سوچے کیسے گئے برودت تھی اور گرمی تھی اور زمین اپنی طرف کھیچتی ہے بادل کیسے پھٹا آسمانوں میں کیسے گئے یہ سب سوال تو آپ جب کرتے ہیں کہ جب نبی کہتے ہیں میں گیا خدا کرا میں لے گیا جس نے یہ سب بنائے ہیں وہ خود کرا میں لے گیا اور وہ کہہ رہا میں روح کا مسئلہ نہیں میں تو بندے کو لے گیا اب خود آپ فصلہ کیجئے بندہ کس کا نام ہے روح اور جسم دونوں کا نام بندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزا کا لاغا آگا میں چاہوں گا کہ شب میراج سے کچھ کوئی ایسا واقعہ جس سے عمت مسلمہ کو ایک عبرت ہو اور اس سے بھی ایک جو جازبیت ہوتی ہے اس پورے واقعے کی وہ آپ سنانے ہیں دیئے بہت سارے واقعات پورا شب میراج کے جو دفتر ہے اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اتنی جلدی اتنے سارے واقعات لوگ کبھی پریشانی ہوتی سوال سوال کا آنا ذہن میں دماغ کے چلنے کی دلیل ہے جی جواب کا ملنا بھی چاہیے لیکن جواب کا مل جانا صرف کمال نہیں ہے کمال ہے سائل مطمئن ہو جائے مطمئن وہاں وہی ہوگا جو اس آیت کے مزداق ہیں یا یرتوہن نفس المطمئنہ جب وہاں جائیں گے کیا کہنے جب تک وہاں انہی نے ہمیں بتایا اب یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا میراج میں ہی ہے کہ بھئی زنجیر در ہلتی رہی بستر کی گرمی باقی رہی اور وضو کا پانی بہتا رہا جی تو اب وضو کا پانی اگر میں وضو کریں گے تو کتنی در بہے گا زنجیر در کتنی در ہی لے گی تو یہ دو منٹ میں پورے دفتر کے دفتر جو ہے وہ میراج کے جنت بھی دیکھی اور یہ بھی دیکھا اور بھی دیکھا وہ تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کیا کیا دیکھا پھر اس کے بعد جو ہے لوگ یہاں پہ سب سے بڑا شک ہے کہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا اس لیے وہ کہتے ہیں خواب دیکھا جی حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلاق عالم پہلے ہی عرض کر چکا ہے کہ ہم نے کائنات کو بنانے کے لیے پہلے جب ارادہ کیا تو اس کی بنانے کی وجہ ہی محمد ہے بے شک لولا کا لما خلقت الافلاق تو ہم ان کی وجہ یہی ہے تو پوری کائنات کی ہم نے روح کائنات پیغمبر کو بنایا ہے بے شک نبی کو اب آگے میں بات نہیں کرتا ہوں نبی کا نور تو سب ایک ہی تھا نا پہلے اس وقت تک کائنات کی روح کا نام محمد عربی ہے بے شک اور اب مجھے بتا ہے ایک انسان چل رہا ہے یا لیٹا ہوا ہے ہاتھ ایسے ہے یہ ہاتھ ایسے ہے سر ایسے ہے اور روح روح ہے اس کے اندر تو یہ ہاتھ ادھر بھی ہو سکتا ہے یہ ہاتھ ایسے بھی ہو سکتا لیکن اسی صورت پر روح نکل گئی تو اب یہ ہاتھ جیسا تھا ویسے رہے گا کی نہیں رہے گا یقینا یہ ہاتھ جیسا تھا ویسے رہے گا پیر جیسے طرح سے سے جس شمسپت لٹا تھا تو جب روح ہی نہیں رہی تو اس میں حرکت نہیں رہی آچہ دوبارہ اس میں روح پیدا ہو گئی تو پھر وہیں سے ہاتھ شروع ہوگا جہاں پہ روکا تھا کیا کہنے کیا کہنے پیغمبر کو اللہ نے روح کائنات بنایا جب کائنات کی روح ہی اس نے اٹھا لی تو کائنات کا نظام ٹھہ رہی ہے اب جب دوبارہ روح ڈالی تو پھر وہیں سے شروع ہوا زنجیرہ درہ ہیلنا شروع ہوئی اور بستر کی گرمی پھر آئی وہ پانی بہنا شروع ہوا تو یہ روح کائنات ہیں جزاک اللہ اب بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا یقینا یہ بہت خوبصورت موضوع بہت خوبصورت گفتگو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن اور یقینا ہمارے نزدیک ہمارے ساتھ میں ہوا گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا زی شاہن حیدر زہدی صاحب قبلہ اور اس پروگرام کے ذریعے جہاں بیست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور میراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا یقینا کائنات کے لیے ہر ذرہ ہر لحظہ رسول کا یا کسی بھی رہبر کا ہونا ضروری ہے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کی ظہور میں تاجیل ہو اور ہم سب ان کے اعوان انصار میں شمار کے جائیں ناظر ہمیں دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا